موسیقی وَجْعَلْ عَوَاقِبَ أُمُورِنَا خَيْرًا کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں عرائز بیان کیے تھے اور ان عرائز سے اب حضرات کے سامنے تقریباً اتنا تو روشن ہو گیا ہوگا کہ حضرت کی شخصیت آپ کی ذات کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی بلکہ آپ کا جنگ کا انداز آپ کا تقویہ آپ کا ورہ میں نے تقریباً جنگوں کی ہی بات کی کہ کس طرح شجاعت کے جوہر دکھائے اور ہر مقام پر جیسے میں نے زیارت کا جملہ بھی نقل کیا کہ جہاں پر عمیر مؤمنین علیہ السلام نے تلوار چلائی ہے اس میں اتنا زیادہ خلوص تھا اتنا زیادہ خلوص تھا کہ ملائکہ بھی ان کے ضربات اور جو وار ہوتے تھے اسے تاجب کر رہے ہیں اسی طرح بعض جنگیں جو ہم نے ارس کیا تھا کہ اشارتاً آج بیان کریں گے جنگِ اہد کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا اور پھر جنگِ خندق کو آپ لے دیئے پانچ حجری میں میں یہاں کھول دیا اس کو جی تو جنگِ خندق کے سلسلے میں ارس کریں کہ سن پانچ حجری میں جنگِ خندق ہوئے خندق کہتے ہیں وہ جو اٹھائی کھول دی جاتی ہے اور اس میں کہا گیا کہ جنابِ سلمانِ فارسی کا یہ آئیڈیا تھا برحال تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے یہودی سب جمع ہو گئے تھے اسلام کے اگنس تھے اسلام کو نابود کرنا چاہتے تھے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے بہار برحال خندق بنائی گئی یہودیوں کو تقریباً دس ہزار جو سولجرز اور سپاہی جنگجو تھے وہ تھے اس کے اندر دس ہزار کی تعداد اور اسلام میں مسلمانوں میں صرف تین ہزار کہاں دس ہزار اور کہاں تین ہزار کوئی خاص انہیں مقابلہ نہیں تھا لیکن اس طرف دشمنوں کا سردار ابو سفیان اور ادھر جنابِ رسالت ماب اور جنگ آپس میں شروع ہوئے اس میں بھی امیم محمدی السلام نے بہت بارال جو آپ نے سنا ہے کہ عمر بن عبدوت وہ خندق نانگ کے آ گیا اس نے چھلانگ اس کے گھوڑے لگائی ادھر آر پار ہو گیا اور پھر سارے واقعہ آپ کے سامنے ہیں وہاں بھی دیکھی یہی واقعہ ہے کہ عمر بن عبدوت جس کے بارے میں نے کل ارس کیا کہ اتنا طاقتور تھا کہ جب اس کی تلوار ٹوٹی اس نے کسی اوٹنی کے بچے کو اٹھا کر اس کے چار ہاتھ پیٹس ایک ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے اور اس سے جنگ کرنا شروع کی اتنا طاقتور انسان اب آ گیا سامنے اور طلب کر رہا ہے کون ہے جو ہم سے لڑے گا کون ہے جو ہم مقابلہ کرے گا سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور یہاں جناب رسالت معاپ کا وہ مشہور قول اور حدیث کہ فرماتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کف کے مقابلے میں جا رہا ہے تو یہ اسی دوران اور اسی جنگ کی حدیث ہے کہ جہاں رسالت معاپ نے یہ بات بیان کی اسی طرح فتح مکہ آپ لیجئے فتح مکہ سن آٹھ ہجری جہاں پر تاریخ اسلام میں اور سورہ نصر میں اس کو کہا گیا سورہ نصر اسی کی شاہ نزول میں آیا ہے کہ اذا جاء النصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور کامیابی آئے گی وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج جوق در جوق گروہ گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے اور اس کا نشن ظہور کے وقت بھی ہے انہیں ظہور کے بعد جب امامِ زبانہ قیام فرمائیں گے تو یہاں پر دیکھئے پھر ملتا ہے کہ امیو ممنی علیہ السلام نے بہت ساری خدمات انجام دی لیکن میں صرف سرخیاں بیان کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں کہ جب ہم فتح مکہ ہوئی اور پورے ہم سب مسلمان اپنی عبوطاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو مشرقین یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہم لوگ گئے اب ہم کو مارا جائے گا ہم کو تہتیق کیا جائے گا قتل عام ہوگا مسلمان پاور میں ہیں اسلام پھیل چکا ہے یہ مسلمان وہی مسلمان ہیں جن کو ہم نے ان کے وطن سے نکالا تھا ان کا ہوم لینڈ تھا ان کا وطن تھا یہ لوگ مکی لوگ ہیں اب آئے ہیں اب بدلہ لیں گے اپنی زمینوں کو آزاد کریں گے سب بھاگے اپنے گھروں کو بند کر لیا اور تاریخ ملتا ہے ظاہراً ہاں سعید سعید بن عبادہ نے پرچم پہ لکھا آج یوم الملحمہ ہے یعنی آج بدلہ لینے کا دن ہے اس میں ایک عجیب سا روپ ان کے طوبہ تاری ہو گیا تھا یہ جو قریشت ہے جب انہیں پرچم کے علم اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آج یوم الملحمہ ہے بدلہ لینے کا دن ہے یہ لوگ مرعوب ہو گئے تھے ڈر گئے خوفزدہ رسالت ماب نے فوراً اس پرچم کو دیکھا بلائیا کہا پرچم اتارو یہ پرچم یہاں نہیں چلے گا بلکہ دوسرا پرچم دیا اور وہ پرچم اس کو امیر مومنی نے سلام کو دیا اور فرمایا یا علی اس پرچم پہ لکھئے اليوم یوم الرحمہ آج رحمت کا دن ہے اور پھر اس پرچم کو بلند کیا گیا تو یہ مشرقین یہ کفار بالاس کی تفسیر ہے کہ رسول نے پوچھا تم لوگ بتاؤ مجھے کیسا پاتے ہو کہا یا اے اللہ کے نبی نام لے کہا ہم آپ کو ایک مہربان باپ کی طرح پاتے ہیں تو رسول نے کہا آج سے تم سب لوگ آزاد اور تم لوگ طلقہ ہو آزاد ہو اور تم کو میں معاف کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ قصہ تمام ہو گیا لیکن دیکھیں کام کی بات یہ ہے کہ کسی نے اگر آپ کو گھر سے نکال دیا ہو آپ کی زمین جائداد لے لی ہو آپ کو تکلیف دی ہو عذیت دی ہو گھر والوں کو شہید کیا ہو جنگیں لڑی ہو آپ اتنی حسین سے معاف کر دیئے گا اس کو اس کو چھوڑ دیجئے گا نہیں ایسا نہیں کہنے گا یقینا کچھ نہ کچھ آپ کیجئے گا کوئی شرطیں رکھیے گا لیکن رسالت ماہ پر یہاں پر دیکھئے کیا کردار تھا کہ آپ نے فرمایا آج ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں دشمن کو معاف کر رہے ہیں رحمت للعالمین اسی لیے ہیں عالمین کے لیے رحمت مرسی ہیں تو وہ رسول اللہ جو اپنے دشمن کو معاف کر رہے ہیں جبکہ اسلام اتنا پاورفول ہو چکا ہے اور مسلمان اس مرکزِ بد پرستی جہاں بد پورے خانے کاوامیں بدی بد ہیں مسلمان ڈومینیٹ کر چکے ہیں مکہ میں آ چکے ہیں چاہتے تو کچل کے رکھ دیتے ہر ایک کو لیکن نہیں الیوم یوم الرحمہ رحمت کا دن ہے تو اس سے کیا ہمیں یہ سیغ نہیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ کے رسول ہمارے نبی دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آئیزہ اپنے رشداروں کے ساتھ کیا رحم سے نہیں پیش آ سکتے ان کو معاف نہیں کر سکتے سالوں سال کے جھگڑے ختم نہیں کر سکتے اختلافات دور نہیں کر سکتے یہ کیسے مسلمان ہیں جو اس نبی کو مان رہے ہیں جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا لیکن یہ اپنے رشداروں کو معاف نہیں کرتے ہیں قابل غور بات ہے اسی طرح بہت ساری بارال باتیں ہم نے عرض کیا کہ عاملی مومنی الہسام سلسلے میں انشاءاللہ آرائز پیش کرنا ہے یہ سب باتیں زمنی میں اشارے کر رہا ہوں قرآن مجید دیکھئے قرآن مجید میں کتنی آیتیں عاملی مومنی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ملتا ہے کہ تین سو سے زیادہ آیات عاملی مومنی الہسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں روایات بے پناہ ہیں مختلف مقامات میں صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملی مومنی الہسلام کو انڈیڈیوز کیا ہے الگ الگ انداز میں امیر مومنی الہسلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے یا کہ یہ شیعوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ تاجب ہے یہ کیسی ذات تھی جس میں متضاد صفات پائی جاتی تھی اگر کوئی شخص سولجر ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ قلم نہیں دیکھیں گے اگر کوئی شخص فرض کریے خطیب ہے تو اس کو آپ میدان جنگ میں نہیں دیکھیں گے اگر کوئی شخص بہت زیادہ نرندل ہے تو وہ پھر دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن سختی سے پیش نہیں آسکتا وہ ڈرے گا لیکن یہ واحد ذات ہے کہ متضاد صفات ایک جگہاں کے جمع ہو رہی ہے میدان جنگ میں ہیں تو وہ جلوہ ہے کہ صرف سامنے زرہ پہنتے ہیں پیچھے پیچھے کی طرف زرہ ہوتی ہی نہیں ہے ایک طرف کی زرہ ہے آپ کو میں یہاں بات بیانگوں یہ ایک دن نئی بات ہے سنیئے گھور سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں آجائیں تو بہت ہی ٹھیک ہے انہیں آپ سوچ دیں کہ اس کو غلط مانے میں نہ لیجئے گا انہیں ایک نورانی شخصیت ہوگی عجیب ان کے اندر نور ہوگا تقدس ہوگا بہت حسین خوبصورت لیکن کیا ان کے بدن پہ کوئی زخم نہیں ہوگا ایک دم زخم سے بالکل صاف شفاف نہیں روایات ملتی ہیں کہ امیم امی السلام کئی جنگوں میں جب جنگ سے واپس آئے تو راوی کہتا ہے میں نے زخم گنے ایک روایت ملتی جس میں ملتا ہے کہ میں نے خود گنا جسم پر تقریباً ہزار زخم تھے تلواروں کے کم تر بیشتر الگ الگ روایتیں ہیں ہزار زخم یعنی آپ دیکھئے اور گہرے زخم یہ نہیں کہتا یہ زخم ہے گہرے زخم تھے گہرے زخم روایت میں نے پڑھنی نہیں لیکن سنی ہے کہ امام کے صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی امام پسینے پسینے تھے اور اپنی جب زرہ اتاری ہے تلوار کو سائیڈ میں رکھا تو امام سستا رہے تھے میں نے آکے جب بازو چھوا تو لگا کسی لوہے کو میں چھو رہا لوہا تھا شجاعت ادھر زخم اور ادھر جو ایسا جنگجو ہو شیر خدا ہو جب ممبر رسول پہ جا رہا ہے تو الگ تیور ہے سلونی سلونی قبلن تفقدونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے تم سب مجھے تھو دو اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں یہ امیر ممبر السلام کی عجیب خصوصیت ہے کہ متعزاد صفات ان کے نجمہ تھی دوسری مثال دے آپ کو بے حد مہربان بے حد مہربان بس اشارہ کرو واقعہ کا بیوہ تھی چھوڑھوٹے بچے تھے یتیم بچے تھے دیکھا کوئے میں پانی کوئے سے پانی نکال لی اس کی مدد کی گھر تک پوچھ آیا دوسرے دن پھر آئے اناج دانا کھانا پینہ لے کر آئے اے مسلمان عورت اے اللہ کی بندی یہ اناج ہے یہ چاول ہے یہ آٹا ہے ہم تمہیں لے کر آئے ہیں خدا کو جزائے خیر دے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بچوں کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں اگر تم اجازت دو تو یا تو میں بچوں کو دیکھ لوں تم روٹی پکاؤ یا میں آٹا گوندوں اور تم بچوں کو دیکھ لو تو کہا نہیں آپ بچوں کو دیکھئے میں آٹا گوندتی ہوں اتنے رحم دل اتنے رحم دل کہ پوچھا کہ بتاؤ یہ تمہارا شوہر کہا ہے کہا خلیفہ مسلمین علیب نے بھی طالب نے جنگ کی تھی اس جنگ میں میرا شوہر گیا تھا وہ شہید ہو گیا یہ بچے اسی طرح بھوکے پیاسے روز رویا کرتے ہیں یہاں پر امیر مومنین کا دل تڑپ گیا اور تاریخ کہتی ہے کہ بچوں سے توجہ دھر رہے تاریخ کہتی ہے بچوں سے امیر مومنین السلام کھیل رہے ہیں ان سے پیار سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ بچوں علی بن ابی طالب کو معاف کرنا علی کو معاف کرنا علی نے تمہاں دل نہیں توڑا ہے اللہ کا حکم تھا اللہ کی مرضی تھی تو دیکھیں کیا انداز ہے اور یہی علی جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو دشمن کے خلاق اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کوئی رحم نہیں کرتے ہیں کوئی بھی اللہ کا دشمن آج تحتیق کرتے ہیں میدان جنگ میں مسکراتے نظر آتے ہیں مسلح عبادت پر روتے نظر آتے ہیں ابو دردہ کہتے ہیں کہ کھیت میں ہم لوگ سب ساتھ میں تھے کھیتی باڑی ہو رہی تھی اگدم سے امی مومنی کو دیکھا کہ درختوں پیچھے چلے گئے ہم لوگ سمجھے کہ شاید درختوں پیچھے جا کر اپنے گھر کے بیت و شرف کی طرف چلے گئے ہیں لیکن انہی درختوں پیچھے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں گریہ اوزاری ابو دردہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا میں دیکھا علی اس طرح زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کوئی بچہ گڑ گڑا رہا ہے اور پھر میں نے محسوس کیا کہ علی خاموش ہو گئے میں آگے بڑا علی کا شانہ ہلایا یا عبالحسن یا عبالحسن لیکن انہی مومنی ہیں موف نہیں کر رہے ہیں کوئی حرکت نہیں ہے میں گھورا گیا روتا ہوا میں بیت و شرف پہنچا دقل باپ کیا اے بنت رسول علی دنیا سے رخصت ہو گئے علی دنیا سے رخصت ہو گئے تم نے علی کو کس عالم میں دیکھا واقعہ بیان کیا کہ میں نے علی کو مناجات کی عالم میں دیکھا جناب سیدہ فرماتی ہے اگر تم نے علی کو مناجات کی عالم میں دیکھا اور علی اس طرح گر گئے ہیں تو یہ ایک معمولی بات ہے علی اکثر مسلح عبادت پہ غزت کھا جایا کرتے ہیں علی زندہ ہے جاؤ واپس جاؤ تو وہ علی جو میدان جنگ میں مسکراتے نظر آ رہے ہیں مسلح عبادت میں روتے نظر آ رہے ہیں تو دیکھئے کس طرح متعزاد اور ڈیفرنٹ کانٹرڈکٹ صفات اور ٹریٹس ایک دوسرے سے کلیش ہو رہی ہے لیکن عمی مومنین کی ذات میں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے یہ بہت عجیب مقام ہے بہرحال یہ بھی ایک ٹاپک کا سمجھ دے گا اسی طرح اگر آپ دیکھئے تو سب نے عمی مومنین السلام کو اور یہ گویا ان کی مد و سنا کی ہے اپنے ہو دشمن ہو سب نے کی ہے اس کی بھی تفصیل میں مثال ملی جاؤں گا یہ بھی ایک عنوان ہے اگلی بات یہ کہ جو آیتیں میں نے عرض کی تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں متعدد آیات ہیں جس میں عمی مومنین السلام کس طرح جیسے میں نے شبہجت کا واقعہ بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ وَبْتِغَامَ وَرَضَاتِ اللَّهِ اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کے سامنے قربان کر دیا اللہ کی رامیں قربان کر دیا کہ رسول کی جان بچ جائے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ ہے سچا صحابی یہ ہے سچا صحابی جو رسول کی جان بچانے کے لیے اس طرح بسترے رسول پہ سویا کہ کروٹے نہیں بدلی گھبراہٹ نہیں تھی اسی کے مقابل کوئی اور صحابہ بھی ہیں صحابی ہیں جو غار میں جنا رو رہے ہیں کہ بعض محقق دن کہتے ہیں کہ یہ رونا جان بوچ کے تھا کہ جب آواز بلند ہوگی کہ لوگو خبر ہو جائے گی یہاں کوئی ہے تو پکڑ دیے جائیں گے تو میار یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ محققین یہ مسلمان لوگ جب بھی کسی بات کو دیکھیں تو تاثب کی احنات اتار کے دیکھیں یہ دیکھیں کہ کردار تاریخ میں کس کا بلند ہے امیم علیہ السلام بہرحال متعدد جنگ میں جنگوں کو نہیں جانا جنگوں پر ہی بھی ساری بات ختم ہو جائے گی ایک موضوع بڑا خوبصورت اور پیارا ہے اور واقعا ہم سب کی درس ہے دنیا سے بے اتنائی کتنی تھی کس طرح بے توجہی دنیا کی طرف تھی یہ واقعا آج کی وہ ہے ہم سب کی نمون عمل ہے امیر المومنی علیہ السلام ایک روز دیکھا ممبر تشریف فرما ہے اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ امیر المومنی ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اپنے دامن کو بار بار ہلا کیوں رہے ہیں کہا بیٹا خلیبود المسلمین امیر المومنین ابو الحسن علی ابن طالب کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے وہ لباس تر ہے اس لباس کو جلدی خوش کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے مسلسل اس کو ہلا رہے ہیں بعض روایتیں ملتا ہے کسی یہاں کے اعتراض کے یامی مومنین آپ کا لباس اتنا پھٹا ہوا کیوں ہے اور پھٹے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پیوند کیوں لگے ہوئے ہیں آپ تو خلیفت المسلمین ہیں تو فرمایا کہ اللہ انہیں مضمون روایتی ہے کہ اللہ کے جو خجتیں ہوتی ہیں ان پر ضروری ہے واجب ہے کہ جو سب سے نیچے طبقے کا انسان ہو اس کے برابر وہ زندگی بسر کرے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ فقیر اپنے اس امام کو دیکھ کے شرمندہ ہو جائے لہٰذا جو وہ کھا رہا ہے اس کے حساب سے ہم کو رہنا ہے جو وہ کپڑے پہن رہا ہے اس کے حساب سے ہم کو رہنا ہے یہاں پر دوسری روایت چھڑے امام سے کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کتنا آلی شان لباس آپ پہنے ہیں کتنا نرم ہیں کتنا لطیف ہے کتنا حسیل و خوبصورت ہے جبکہ آپ کے جد بہت ہی سخت لباس پہنتے تھے لباس پیوند ہو دیتے یہ کیا ہے آپ کے جد کا وہ کردار وہ سنت وہ صیرت آپ کی سنت بدل گئی کہا تم کیسی بات کر رہے ہو وہ وہ زمانہ تھا یہ یہ زمانہ ہے اس زمانے میں اس لباس کو اس لباس کی طرف انگلیاں نہیں اڑھائی جاتی تھی انگوش نمہ نہیں تھا اس لباس کو برا نہیں مانا جاتا تھا آج اگر اس زمانے میں میں یہ لباس پہنوں گا تو لوگ برا مانیں گے متنفر ہوں گے ہم سے مو پھیر لیں گے کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنا غلط لباس پہنے ہیں علیہ وزباللہ توبہ توبہ اتنا گندہ لباس پہنے ہیں تو دیکھئے زمانے کے حساب سے سنتیں بدلتی بھی ہیں جیسے ابھی بات آگی جس کو بھی عرض کریں ڈاڑی کے سلسلے میں خضاب کے سلسلے میں کسی نے پوچھا یا امیر مومنین کیا میں ابھی بھی ضروری ہے مستحب ہے کہ میں ڈاڑی میں خضاب کروں میں بوڑا ہو چکا ہوں امیر مومنین جواب دیا کہ نہیں یہ سنت رسول کے زمانے میں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام ابھی پنپ رہا تھا ابھی چلنا سیکھ رہا تھا اگر بوڑے بوڑے لوگ اپنی سفید ڈاڑیوں کے ساتھ جنگ میں آتے تو دشمنوں کا خلبہ ہوتا وہ آپ تم لوگوں پر ہاوی آ جاتے تم لوگ مرعوب ہو جاتے کہ تم سمجھتے میں بوڑا ہوں وہ جوان ہے اس لیے خضاب لگانا مستحب تھا کہ ہر ایک دور سے نظر ہے سب جوانی جوان نظر آ رہے ہیں لیکن اب کیونکہ اسلام غالب آ چکا ہے اسلام پھیل چکا ہے لہٰذا اب وہ سنت ہٹ چکی ہے تقریبا یہی بات یہاں پر بھی ہے وہ دور الگ تھا امام سانجر کے دور الگ ہے وہ لباس الگ تھا یہ لباس الگ ہے بعض روادیں ملتا ہے کہ کسی شخص اپنے اس کا اگر مجھے پیج نمبر مل جائے جس میں ابو زرعہ کی زہرن لفظ آئی ہے ہاں علی بن زیاد علی بن زیاد اپنے بھائی کی امام شکیت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا بھائی عاصم بن زیاد اللہ کی عبارت اس قدر کر رہا ہے کہ بی بچوں مجھو دیا ہے صرف مجھے میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے آپ اللہ کے بندہ بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں تو کیا صرف یہی طریقہ ہے کہ پبلک سے لوگوں سے رشداروں سے گھر والوں سے دور ہو جائیے تب ہی اللہ سے قریب ہو جائیے اس کونسپٹ کو امام نے بیان کیا شکایت کی امام بلاتے ہیں جاؤ لے کر آؤ آسیم منزیاد کو لے کر آؤ آسیم منزیاد کو لائے گاتا ہے اے آسیم یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا کر رہے ہو مولا میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تم اتفاقاً اس کام سے اللہ کی راہ سے دور ہو گئے ہو تم نے اپنے دیوچوں کو چھوڑ دیا وہ امانت ہے تم ان کے سر پرست ہو تم اگر کام نہیں کروگے رزق حلال نہیں کماؤگے تو کیسے بھی بچوں کو پالوگے کیسے ان کی پرورش کروگے کیسے ان کو رزق دوگے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو اس طرح پر درش کرو کہ تم متوجہ رہو گے میں یہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جب تم اس کام کو اس نیت سے کرو گے یہ تمہاری عبادت ہوگی اس طریقے سے تم اللہ کی بندے بنوگے اللہ سے قریب ہونے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم خلق خدا سے کٹ جاؤ بسکنیکٹ ہو جاؤ تب ہی تم اللہ سے وصل ہو جاؤ یہ نہیں ہے یہی بات دنیا سے متنفر ہو جاؤ اچھا لباس نہ پہنو گندہ لباس پہنو آج کی میں بات کر رہا ہوں اب یہ بہت ضروری بات کہہ جاؤ شاید نہیں بات ختم ہو جائے گندہ لباس پہنو برش نہ کرو کپڑے اچھے نہ پہنو پرفیل نہ لگاؤ ہر چیز میں اعتدال زیادہ نہیں اور اس طرح بھی نہ ہو کہ خرافات تک آدھی پہنچ جائے تو یہ بات اسلام نے منع کی ہے انغافت من الایمان نظافت صاف ست اور صفائی یہ ایمان کی علامت ہے مسلمان گندہ پسند نہیں آتا اللہ کو اس کا ظاہری حلیہ برا ہوئے اچھی بات نہیں ہے آدمی دو دو تین دیں نانہا یہ بری بات ہے منع ہے جب جسم بھی اسلام نے اتنی توجہ دی ہے تو کیا روح گندی ہو سکتی ہے روح کتنی پاک ہونا چاہیے روح کی طہارت کتنی اچھی ہونا چاہیے بس جملہ کافی آپ سب کے لیے تو اسلام نے یہ بیان کیا کہ امیم اومنین نے اس زمانے میں جب یہ لباس یہ طریقہ برا نہیں تھا امیم اومنین نے اتنی شدہ سے احتیاط کی کہ جو بلو پاورٹی لائن تھے سب سے فقیر لوگ تھے ان کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا یہ بھی خلیفت المسلمین ہیں وہ نابینہ کا واقعہ بھی مسائبیاں فرمشاہ سنا ہوتا کہ جب شہادت ہوئی ہے اور دفنہ کے آئے ہیں تو نابینہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ شخص وہ اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا پینہ دیتا تھا اور سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوا اور کہا کہ جب میں اسے پوچھتا تھا پوچھتا تھا کہ آپ ہیں کون کہتے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے مولا کی سیرت و سنت ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جوان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ عقل سے سوچئے میں بہت بھونی لفظ کہہ رہا ہوں لیکن کہنا پڑھ لئی ہے کیونکہ یہ اب چیزیں تکلفات میں ہونی ادا نہیں ہوپاتی ہیں یعنی بے وقوف نہ بنیے آپ اور اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیے آپ کو اتنا حسین و خوبصورت دین ملا اتنے سمجھئے جیسے کہیں کہ معصوم اور پاک و تاہر و مقدس راہنما ملے سب چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود آپ غیر سرات مستقید جا رہے ہیں یہ کہاں کی آقل ہے یہ کونسی سوچ ہے اسلام کے اندر یہ ایک اہم نکتہ ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ بس کسی ایک پہلو میں اتنے اچھے ہو جائیے کہ دوسرے پہلو کو آپ چھوڑ دیجئے آپ سے کہا جائے کہ اس چھت سے اس چھت پہ آپ کودیے اور آپ نے ایک دفعہ رن اپ کے لیے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے وہاں سے گر پڑے جس چھت سے آپ سے کہا تھا کودنے کو آگے کودی تو آپ نے رن اپ لینا چاہا لیکن اتنا پیچھے ہٹے کہ اس چھت سے ہی گر پڑے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیک کام کریں اور وہ نیک کام کرنے میں اتنا زیادہ رن اپ لینا چاہتے ہیں کہ پھر ٹائم ہی نہیں کر جاتا ہے کئی مشکلات ہیں یہ ایک مشکل اس لئے قرآن نے کہا فستبقو فی الخیرات نیکیوں میں سفقت و کمپیٹیشن کرو آپ کو اگر کوئی نیک کام نظر آ رہا ہے تو ایک دوسرے کمپیٹ کیجئے مقابلہ ہو جیسے اصحاب کربلا نے کیا باقیدہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے کہ پہلے میں چلا جاؤں پہلے میں چلا جاؤں اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پہلو پر بس غور کرتے رہی دوسر پہلو غائب ہو جائے اب تقوے پہ آئے تو اتنے متقی پر حزدار ہو گئے ہیں کہ اب دکان ہی بند کر دی جوب پہ جانا ہی چھوڑ دیا لیکن کبھی اتنا زیادہ ہم فیملی میں چلے جاتے ہیں کہ تقوی ہم سب اٹھا کے تاقب رکھ دیا قرآن پڑھنے پہ آئے تو اتنا قرآن پڑھنے لگے کہ اب نماز واجب بھی چھوڑ دی نماز واجب پڑھنے پہ آئے تو قرآن چھوڑ دیا ازاداری کیوں پر آئے تو اتنی ازاداری کر رہے ہیں کہ راہ سے لے کے صبح تاکہ ازاداری ہو رہی ہے بن نماز واجب بھی قضا کر دی یعنی بیلنس لائف نہیں ہے جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ اسلام وہ اسلام جو الہی دین ہے توجہ وہ الہی دین ہے اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے اللہ کا حکم بیان کیا ہے اور اللہ کے حکم کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اے انسان اپنے انسان اپنے آپ کو اکینا نہ سمجھو تو ہارے ساتھ تین کنیکشنز ہیں تم اللہ سے کنیکٹیڈ ہو اس لیے ادھر کے حقوق تمہیں ادا کرنا ہے تم بشر سے کنیکٹیڈ ہو اس لیے دوسروں کے روابط کو بھی خیال دکھنا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے تم اپنے آپ سے بھی کنیکٹیڈ ہو تو اپنے آپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے یہ تین حقوق کو تمہیں ادا کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے جب یہ تین حقوق آپ لے کے چلیں گے تو نہ جانے کتنے شعبے ایک ساتھ آپ کر رہے ہوں گے تو اب آپ انصاف سے بتائیے کسی ایک شعبے میں آپ اچھے ہوئیے دوسرا شعبہ چھوڑ دیجئے تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے عدالت جب نہ ہو تو یہ ظلم ہوتا ہے اور عدالت یہ ہے کہ اپنی چیز کو اس کی حد میں رکھا جائے اپنی حد میں رکھا جائے ہم جب اپنا اپنی فیملی دیکھ رہے ہیں ہم یہ مومنین کے دیکھیں یہی تب چیزیں ہیں اہل بیعت نہیں صیرت ہے چھے پانچ لوگ کو امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کیا صدقہ دیا پانچ لوگوں کو چھٹا آدمی آیا ہے امام نے منع کر دیا جی اچھا ہم خطا دے ہیں بس ایک جملہ چھٹے امام نے پانچ لوگوں کو صدقہ دیا چھٹا آدمی آئے امام نے منع کر دیا یبنا رسول اللہ اس کو بھی دینے تھے امام نے فرمایا میں پانچ لوگوں کو دینے کے قابل تھا میں نے دے دیا اگر میں چھٹے کو دیتا اپنے بی بچوں کیا کھلاتا یہ صحاف تھا تو انسان اس بات پر بھور کرے کہ اسلام میں اصول کیا ہے تانین کیا ہے اسلام عمل کرنے کا دین ہے صرف یہ کہ آپ کا دل ہی چاہتا اتنا کریں یہ صحیح نہیں ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پر خیلےeries کھین 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 کھ lett